اولاد بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی قدر و قیمت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوں جی ہاں آج بات کریں گے ایک ایسے بچے کی جسے کسی گناہ کے ڈر یا غربت کی گھر سے جو ہے وہ ویرانے میں پھینک دیا گیا اور جہاں پر اس بچے کا ناک اور انگلیاں جو ہیں وہ کسی جانوار نے نوٹ ڈالی آئیے چلتے ہیں اس بچے کے پاس اور اس بچے کو جس نے اڈاب کیا ان سے بات کرتے ہیں ناظرین یہ وہ بچہ ہے جسے نیو ٹیچنگ ہسپیٹل جو ہے مہیدین ٹیچنگ ہسپیٹال نیو انڈسٹری ایریا وہاں سے یہ ملا اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب ہیں جو ڈاکٹر اجاز صاحب انہوں نے اس بچے کا کامیاب اپریشن کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کے ناک اور جو ہاتھ کی اونیاں ہیں وہ کسی جنگلی جانوار نے کا جو نوٹ ڈالی تھی اور اس بچے کو وہی پر مہیدین ٹیچنگ ہسپیٹل ہے وہاں پر لیب اسسٹنٹ ہے امران صاحب ان کی اہلیا نے اس کو بود لے لیا ہے امران صاحب ہیں جو وہ تقریباً تیرہ سال سے بے اولاد تھے ان کی شادی تیرہ سال پہلے ہوئی لیکن ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی آج ان کی فیملی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی اہلیاں موجود ہیں جن نے اس بچے کو اڈاب کیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ اس بچے کو ان نے کس طرح اڈاب کیا اور کیا سوچ کر کیا کہ کیا وہ اس کو جو ہے وہ ماں بند کر پالیں گی تو اس کے کیا کیا ہوا بین کے میری اپنی اولاد نہیں تھی میں اولاد سے محرون تھی اور میری یہ تیرہ سال سے خواہش تھی کہ اللہ میاں مجھے بھی اولاد دے چاہے بیٹی دے دے چاہے بیٹا دے دے تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نحمت دی ہے تو مجھے یہ بیٹا ملا ہے اور میرے ہس بینٹ جو ہے نا میرے دین ہسپیٹل میں لیب سٹنٹ ہیں وہ ادھر موجود تھے تو جب وہ یہ ادھر بیٹا ادھر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے پھر انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ مجھے یہ جو ہے نا بیٹا دے دیں تو میں اس کی پروش کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہمیں مل گئے اور میں آپ نے جو ہے نا جتنی بھی کوشش سے اس کی پروش کروں گی جتنی بھی میری یہ خواہش تھی اسی خواہش سے میں اس کی پروش کروں گی اور اس کے ہر خواہش میں پوری کروں گی جن کے اولاد نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے اور جن لوگوں کو اولاد کی قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی قدر کرنے کی توفیق دے ناظرین ایک وہ ماں تھی جس نے اس بچے کو سڑک کنارے جو جنگلی جنوروں کے سپٹ کر دیا اور دوسری ماں وہ ایسی تھی جس نے اس کو سینے سے لگا لیا بے شک اس نے اس کو جنم نہیں دیا لیکن اس کے باوجود اس ماں نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا ہے اور اس کی پروش کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے اور یہ تیرہ سال سے بے اولاد جوڑا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا یہ بھی یہاں پر ایک ہمارے معاشرے کے لیے علمیہ ہے کہ بشمار انجیوز اس میں کشمیر آرفنڈ لیپ ٹرسٹ اہدی جن کے نام سہر فیرس تھے انہیں اس طرح کے بچوں کے لیے جولے بنائے ہیں تاکہ کوئی بھی جو اس طرح بچہ ہے وہ کسی کا قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو اس جولے میں ڈال دیا جائے تاکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت جو ہے وہ مل سکے لیکن اس کے باوجود اس طرح کے جو لوگوں نے کیا جس طرح ایک ماں نے جو سنگدل ماں تھی جس نے اپنے بچے کو بیچ سڑک پھینک دیا یہ نمائے فکریہ ہمارے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دینی چاہیے اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جن کو اولاد کی قدر نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی قدر کریں کیونکہ اولاد کی نعمت وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس سے محروم ہیں اس لیے جو لوگ یہ پروگام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم یہی پیغام دے گے کہ اولاد کی قدر اس ماں سے پوچھیں جو اس سے محروم تھی اور یہ ماں ایک ماں جس نے اس بچے کو سڑک کنارے پھینک دیا اور دوسری ماں جس نے اپنے سینے سے اس کو لگا لیا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں کیمرامین اسنین سبانی کے ساتھ فیصل بلزاد عدالت نیوز میرپور ازاد کشمیر